مفتوی بات کوئی اسٹیٹیوشنٹ سٹھ سکتے ہیں کوئی پالیسی ساتھی ہو سکتی ہیں یہ تیشدہ عمر ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ اگر قرولی بھی چاکو بھی لے کر کراچی میں جائیں گے پکڑے جائیں گے اس قدر انٹرلیس کا نظام ٹھیک ہے نظام میں موجود ہے لیکن ٹارگٹ کے لئے ہو رہے ہیں وہ پکڑے نہیں آتا پکڑنے والے ہی ہمدار ہیں یعنی جو حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے بغیر قوم کا حق دار ہے جنہوں نے ہزاروں بینرز اور نوال چاکنگ کی تھی جو خائد کے حق دار رہتے ہیں وہ موت کا حق دار ہے ہی اسے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی وہ ایلیمنیٹ کرتے رہتے ہیں اور سارا قبضہ مافیہ ہے چاروں طرف کے حالات کے اندر سارے پارک نمطاللہ خواہ صاحب میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا ان کے حالات کہ جتنا قبضہ ہوا ہے اس کو ریکیٹ کیا جائے ریکیٹ تو نہیں مرائے سارے پارکوں پر سارے کمریٹی پر آٹس پر قبضہ کر لیا تو آپ کے نظر میں ذمہ داری ساری زلفکار مرزا ہے جو سپائی وزیری داخلہ ہیں ان پر آئید ہوتی ہے کہ ان کو ٹاگٹ کے ان کو خدم کرنا ہے ناکہ متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی انڈیویجن پر نہیں پیپلز پارٹی پر آئید ہوتی ہے اس سب پیپلز پارٹی کے سپوکسمن ہیں اس لئے میں نے سوال یہ کیا تھا میں پیپلز پارٹی میں کس خوشی میں ان کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے جبکہ اکثریت ان کو حاصل ہے آنکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ادلاؤں دو ہزار دو کے جو الیکشنز تھے اس میں پیپلز پارٹی سنگل لارجس پارٹی تو تیس سن میں لیکن مجارٹی پارٹی نہیں تھی تو اینکیم نے اس وقت کے جو وزنوالہ تھے ادھر ادھر سے مانے تانگے کے لوگ تھے سارے انسان نے ملکل پیپلز پارٹی کو بہت ہی نقصان پہنچایا ان کے لوگوں کو توڑا ان کو بلکل دوبار سے لگا دیا اس کے باوجود پیپلز پارٹی جارہوں کو شامل کرتی ہے تو سوالیسکی کے اوپر کیسٹرکشنز ہیں باہر سے کوئی نامہ پیام آیا ہے اس کی اپاسداری کرنے ضروری ہے اور مفادار ہے لہذا مفاداری کے لیکن اگر منور صاحب متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان بھی اس پارٹی ایک دوسرے سے الہدہ ہو جاتے ہیں تو کراچی کے حالات کیا ہوں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بدلنی بڑھ جائے گی سیکیورٹی بہت بڑا ایشو کریئٹ ہو جائے گا اور ٹارگٹ کلنگ اور اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوگا دیکھیں اول تو یہ ایشو اس طرح ڈسکس کرنے کا نہیں ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز اسی لیے ہوتے ہیں جو مجورٹی پارٹیاں اپنی حکمت بنائیں اور جو مجورٹی پارٹی نے ایمکی ایم کو تین سال شریک رکھ کے ایک تریوبہ کیا ہے تو اس کے بینس شیٹ لوگ سالے پیش کرے کہ اس کے نتیجے میں صرف ایک ہزار آدھیں مارے جائے ہیں اگر یہ نہ کر تو دو ہزار مارے جاتے ہیں یہ تو بہت امائلی کے باتے پھر اس صفحہ دے دینا چاہیے آپ اکیلے بھی حکومت نہیں کر سکتے مجورٹی کی باؤ جو آپ لوگ شریک کر کے بھی عام آدمی تو غیر محفوظ ہے عام آدمی کے زندگی تو عجیر منا دی گئی اور یہ تو صرف ایک اشوہ ہے نا ٹارگٹ کلنگ کا مرنہ تو جو اوورال انڈسپلن ہے پوری سوسائیٹی میں کرا جائے گی اور جو مافیا اس وقت اٹ ورک ہے اس کے بعد تو یہ حکومت حکومت ہونے کا نام نہیں تو یا تو آپ کو ایک چوائس کریں اپنے لئے تو اس کو جسٹیفائی کریں اور لوگوں کو عامل سکون دے اور جانوال کو تحفظ جائے اگر نہیں دے سکتے تو استفادی دیں یہ میسج کیا جاتا ہے اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں کہ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ جن کے بارے میں زلفکار مرزا نے کیا کچھ نہیں کہا سب کچھ کہا دیا انہوں نے کہا جی مجورٹی ٹارگٹ کلنگز کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے اور پھر قائم علی شاہ رحمان ملک زلفکار مرزا اور دیگر قائدین نائن زیرو خود جاتے ہیں تو دوسری طرف مردان حوز ہے جہاں پر شاہی سید صاحب موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور وہ کہتے ہیں ہمارے بھی بہت سے بندے مارے گئے ٹارگٹ کلنگ میں تو کیا میسج جائے گا ان کو دیکھیں اب پہلی بات یہ ہے کہ تین واقعات کمسکم ایسے ہیں ایک تو بارہ مائی کو شہر کراچی میں جو کچھ ہوا تھا جب چیف جسٹس کو ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل لے دیا اور بابر اواری نے کہا تھا میں نے ٹینکر جو گواہے تھے میں نے سڑکیں بلاب کی تھی شیپنگ کے مزید جسار اور پروز مشارف رہے اسلام آباد میں تقریب کرتے ہو کہا دیکھیں میری طاقت تم نے کراچی میں اور میں نے چیف جسٹس کو اگل کر دی اور انکیوں کے سارے لوگ چینلز پر نظر آ رہے ہیں گاریاں ان کی نظر آ رہی ہیں بارہ مائی کے واقعات کی تحقیق کے نتیجے میں کلپیٹس کو اگل نہیں پکڑا جائے گا تو روز بارہ مائی کراچی کے اندر ہو نو اپریل کو نو اپریل کے واقعات کی بھی تحقیق تحقیق کے سارے جائے موجود ہیں چینلز کے در موجود بارہ ربیل اول کو نشتر پارک کے اندر علماء کا قتل آن ہوا تھا کسکم ان تین واقعات کو بنیاد بنا کر کراچی کا امن اگر متلوم ہے اور کل حکومت جنرلی آوٹ آف سنسیریٹی حکومت کرنا چاہتی ہے اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتی ہے ان تین واقعات کو تروب کریں جو کنپیٹس ان کو صلاح دے سارے ٹارگٹ کلرز بھی ایکسپلز ہو جائیں گے اور سارے بدمی پھیلانے والی اگر نہیں کرتے ہیں کہ اس کو اتنے انٹینشن نہیں مرور صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ جو کافی حد تک بات سننے بھی آتی ہے جب ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوتی ہے کہ یہ عوامی ناشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی ایک دوسرے پر الزام کا راشی اور ایک دوسرے کا قتل عام کرنا اس سے تیسری کسی جماعت کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو تیسری جماعت کونسی ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی ناشنل پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کراچی میں کچھ لوگوں نے بائیکارٹ کیا کچھ لوگ نہیں تھے تو ایک آت سیٹ کا لے لینا کوئی دوباری بات ہے بالکل کوئی عوامی تائید ان کو حاصل نہیں نہ کبھی رہی ہے نمادی قریب میں نمادی برید میں ایک اچھی سیاسی جماعت ہے جس کا ہم اعترام کرتے ہیں جس کے کارکنوں کا ہم اعترام کرتے ہیں ہماری بڑی دوستیاں ہیں لیکن کوئی سیاسی وزن ان کا کراچی کے اندر نہ کبھی تھا نہ ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا اس کی خوابخہ ان کو دخل درماکولاد والی بات ہے کہ ان کو شریک کے مجلس کیا جائے اور شریک کے گفتور ان کو نہ آئے جائے تیسری قوت جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیسری قوت کو فائدہ پہنچ رہا ہے پہلے تو وہ اپنے کریڈنشلز بتائیں کہ وہ خود کیا ہے وہ ناہل لوگ ہیں یا وہ غافل لوگ ہیں یا وہ کچھ سے ملے بھی لوگ ہیں یا وہ دشمن کی ایجنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ تیسری قوت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تیسری قوت کو کچھ کہتے نہیں ہیں اگران ملی بھی یہ بات کہتے ہیں دوسروں بھی یہ بات کہتے ہیں اور مزید داخلہ ہو کر کہتے ہیں تو اگر مزید داخلہ یہ کہتا ہے کہ تیسری قوت کو ایکسپوز کریں یا پھر تیزری قومت کا نام بتائے کون ہے یہ اصل میں معاملات کو ڈلے کرنے کے لیے معاملات کو مخفی رکھنے کے لیے اور ان ریزارڈ رکھنے کے لیے اس طرح کی بیانات دیرنے کے دوریت ہوتی ہے رحمان ملک کا تو ایک بیان تہشدہ عمر ہے آپ پچھنے فائل پورے اٹھا کر دیکھ لیں ایک درجل مرتبہ وہ ایک بیان ہے یہ کہ میں آپ سے ارز کروں آشورے کے دن کراچی میں شیعوں کے جلوس پر جو حملہ ہوا تھا یہ دن 24 آورز رحمان ملک نے بیان دیا ہے کہ وہ ہمیں سر مل گیا ہے تہشدگرد کا خودکش مامبر کا سر مل گیا ہے اور یہ خودکش حملہ تھا اب یہ دن اعلیٰ تشریعوں میں کہا یہ تمہارے کارکن کو سر ہے کیسے آپ کہتے ہیں ہمیں ہوں گے اس کو کلیم کر لیں آج تک معافی نہیں مانگی رحمان ملک نے کہ میں نے غلط بیان دیا تھا اور میں نے وقتی اور حالات کا یہ خودکش بانڈنگ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں تو نائمی بھی اس کے اندر داخل ہے لیکن ایک پورا پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک لائن آف ایکشن ہے جس کو بتانے کے لوگ چل رہے ہیں اب دیکھئے وزیر زبدیر ہوئے ہیں کرم کی وزیر سب سے آگئے ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے یعنی بدبان حال بھی اور بدبان قانوی خلق خدا کچھ چہرے نئے ہیں باقی سب چہرے ہوئی ہیں مرور صاحب آپ سے گفتگو کو ہم جائی رکھیں گے ویرز اس موقع پلے سے ہیں ایک اور وقفہ وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے جو ہمارے ملک کے اہم ناشنل ایشوز ہیں جس میں دہشتگردی سر فیرست ہے اور ساتھ میں ہماری اکنومک صورتحال جو معاشی بدحالی کے ہم شکار ہیں اس پر بات ہوگی دیکھتے رہیے پاکستان آج رات بریک کے بعد یہ دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمان امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے منور صاحب ہمارا ناشنل ایشوز کی اگر ہم بات کریں معاشی بدحالی ہے دیشت کرتی ہے امیر 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 کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اگر ہم دیشتگردی پہ پہلے بات کرتے ہوئے آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ حکومت کا فیلئر ہے کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے یا کوئی اور تیسری وجہ ہے کہ جس ورہ سے ہم اس سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اصل میں اگر ہم سیکیورٹی ایجنسیز اور فلا فلا کا ذکر شروع کر دیں تو یہ تو فٹ نوٹس کا ذکر کریں گے ٹیکسٹ کے اندر بات کرنے در ہوگی ہے اس دورے ریجن میں یہ جو وار آف ٹیرر ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے اکیڈمیکلی اورلی بھی یہ ایسا ہے اور پریکٹیکلی اب لوگوں نے اپنے تجربے سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے ہم پر مسلط کی گئی ہے ہم اس میں بناوجی فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائے ہیں اور اسی جنگ کے نتیجہ وار آف ٹیرر کے نتیجہ میں ڈراؤن ہم نے بھی ہو رہا ہے اس کے بات حد ہے اسی وار آف ٹیرر کے نتیجہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کے بات تحت ہے اور دو بور اس کے علاوہ ہے کہ روز یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ جنگی کے بعد شمالی میں کریں شمالی کے بعد جنگی پنجان میں کریں یہ ڈائریکشن موجود تو اس لیے دہشتگردی اس ملک میں حبارات کی فائل اٹھا کر دیکھ لی جائے تو اندادہ ہوگا کب کتنی تھی یہ نہیں تھی نہ ہونے کے برابر تھی اس کو ملٹبلائی ہم نے کیا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ چیف واروی سٹاف نے جب سواد بھنیر میں آپریشن شروع کیا تھا اور دس بارہ مرتبہ انہوں نے ریکارڈ پر یہ بات گئی کہ ہم اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں دہشتگردی کو جن سے اکھا کر پھیک دیں گے اس کا کمہ کمہ کر دیں گے کمر توڑ دیں گے کمر توڑ دیں گے اب دو دھائی سال میں در گئے ہیں اس کو جو کوئی بیلس شیٹ پیش کر رہے ہیں کوئی اپنی اپریشن کی آرڈٹ ریپورٹ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ دہشتگردی کا انہوں نے کھلا کمہ کیا ہے دہشتگردی نے انہوں نے کھلا کمہ کیا ہے لیکن سواد بھنیر میں تو اب امن ہے سواد میں بھنیر میں تو اب امن ہے کوئی بھی جانا چاہے پھر فوج واپس کیوں نہیں آ جاتی اب جنوبی وزیرستان میں پھر آئیس پی آر کو پرس ریلیز پر کیوں سکنا ہے لوگ یعنی سواد بھنیر کا امن تو آپ اطلعہ دیں گے تو ہم مانیں گے نا آئیس پی آر کی بات تحمل نا اگر آئیس پی آر کی پرس ریلیز آج بھی ویلیڈ ہے اور اب بھی آپ چلے جائیں آپ جائیں نہیں سکتے ہیں ملتے ہیں جائیں گے تو ناشی لٹھ گئے آپ کو ندر آئیں گے اتنی بڑی بڑی داریز آلوں کی اور فوج کی طرف سے لکھا ہوا ندر آئے گے ہمارے ساتھ جو کچھ کرو گے اس انجام کو پہنچ ہو گئے تو اگر وہاں آمن ہو گیا ہے تو فوج کو واپس آجانا چاہیے آئیس پی آر سے نجات بھی جانی چاہیے ٹوان فروٹ فائرہ ٹریفک بہار ہو جانا چاہیے جو آزاد میڈیا پریس سے تو اس لیے دہشت گردی تو داتا کے درواروں پہنچ گئی سارے مزاروں کے اندر ندر آتی اور دیکھئے آئی جی ایف سی بلوچستان ریکارڈ پر ہے تین چار میرے جنرل برگیریڈز ریکارڈ پر ہیں کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا ہے خود کو بامبر بھیج رہا ہے پیسہ یہاں پر تحسیم کرنا ہے ہم مذاقرات کرتے ہیں یہ موضوع لاتے ہیں نہیں اسی لیے سے وہ کہتا ہے کچھ بات ہے تو لے کیا ہم لے کرتے ہیں صرف مذاقرات کا شوق ہے جو امریکہ کے ایما پر یہ اس کے دماؤں پر ہیں آپ کے مطابق جو کاؤنسلٹس بھارتی کاؤنسلٹس افغان بورڈر کی اس طرف ہیں وہیں سے یہ ساری دشتگردی اور سب پروموٹ کیا جا رہے ہیں فنڈز وہاں سے دیے جا رہے ہیں مجھے تو اس میں ایک فیصل بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ ریمنٹ ڈیویس کا معاملہ ہو یعنی ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس قدر چوکرنا ہے اس معاملے میں کہ میں جب بھی بات کرتا رہا ہوں بلیک موانٹر کی تو اگلے دن اس کی تبدید لیتے ہیں اس کے وکیل صفائی مارے وردہ تمہاری انسل لیتے ہیں وکیل صفائی کی حاصل اور ریمنٹ ڈیویس کون ہے آخر اگر بلیک موانٹر نے اپنا نام بدل لیا اور ایکس ای یعنی زی کہیں جو کہیں اس کو رٹ لیا ہے یعنی امریکہ کا ڈیفنس سیکریٹری جو ہے وہ ریکارڈ پر اس میں یہ بات کہی ہے بلیک موانٹر نے ایراک میں بھی ہماری بڑی مدد کی تھی اور پاکستان کے اندر وہ ہماری مدد کر رہا ہے جو جھوٹا ہو سکتا ہے ہمارے وردی میں داخلہ صاحب سچے ہیں اس کا وجودی نہیں ہے تو اس لئے دہشتگردی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے دہشتگردی کو ہم نے خود اور دیا ہے تو پھر آپ کی نظر میں یہ ہماری انٹیلیشنس ایجنسیز کا فیلئر نہیں بلکہ ان حکومتی خارجہ پولیسیوں کا فیلئر ہے متعین بات یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے اسی لئے خارجہ پولیسی کو روائز کرنے کی ریویو کرنے کی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک انڈیپنڈنٹ فارن پولیسی جو اس کو روائز کرنے کی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا نتیجہ میں ہم اس ریجن میں اپنی مفادات کی افادت کریں اس وقت ہماری خارجہ پولیسی امریکہ کے مفادات کی افادت پر لگی ہے شام عمود قریشی کو بزار فارن منسٹر ان کی پرفارمنس کو ان کا جو تین سال کا یہ ٹینئور ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں گے ایسے تو کسی انڈیویجن کی کوئی پولیسی نہیں ہوتی اور شام عمود قریشی کی بھی کوئی اپنے وہ پریزنٹیشن ان کی ہو سکتی ہے کسی پولیسی کو لے کر چلنے کا ایک اسٹائن ہو سکتا ہے ایک جس لب و لہجے میں بات کرتے تھے اس کو در مفتو ہو سکتی پولیسی تو ان کی نہیں تھی پولیسی تو وہی پیپلز پارٹی کی اور اس کی حکومت کے تھی جو باقی دائروں میں نظر آتی ہے کشمی کے دائروں میں نظر آتی ہے بھارت کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں نظر آتی ہے شام عمود قریشی اس پولیسی کے بہت اچھے وکیل تھے جو پولیسی پیپلز پارٹی کی تھی اور جو پرو پاکستان کم تھی پرو امریکہ اور پرو بھارت زیادہ پولیسی تھی اس کے سارے فبائد جو تھے بینیفیشیلی جو تھے وہ بھارت امریکہ تھے تو اب اگر وہ اسے اعتراف کرتے ہیں تو وہ اپنا پارٹی کا معاملہ ہے لیکن وہی شام عمود قریشی اب نے کہا کہ پرو امریکہ پرو بھارت پولیسی تھی وہی اب پاکستان کی بات کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اب سر جھکے میں جھکا گی نہیں بلکہ سر اٹھا کے جینے کا وقت ہے اور اب وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں بیسے تو یہ ہمارے معاشرے کا عجیب علمیہ ہے جتنے سابق فوجی اتنے اچھے بیانات دیتے ہیں وہ جتنے اچھے لجبون لکھتے ہیں جس وقت وہ ان سرویس تھے تو جو کچھ کرتی تو وہ سب ہتھیار ڈالا کرتے تھے نوہ ہزار کی طرح ہتھیار ڈالے جن لوگوں پرو ملک کی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکے لیکن جیسے وہ ریٹار ہوتے ہیں حب البتنی بھی عود کراتی ہیں ہوتے ہیں اس لئے شاہ محمد قریشی آگ اگر کچھ کریں گے تو ان کو پہلے پیپلز پارٹی سے الہجگی کا احران کرنا چاہیے پھر کچھ کریں گے دوری اقین آئے گا جی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے طبقی ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیجئے اور ان کو وہاں سے چونکہ وہ سپورٹ حاصل ہے تو اس فرح سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں کسی بھی محفل میں کسی بھی تقریب میں تب وہ پاکستان کی اور حکومت خلاف بیانات دے رہے ہیں اثر میں ایسا بیوانی باتیں ہیں یہ یعنی جنفقار علی موٹر کا بھی دوری اکھانا